ہلو دوستو میں شیوان صاحب کو بہت بہت ساہت کرتا ہوں اس ویڈیو میں تو دیکھیں دوستو مجھے ایک چیزہ بھی نہیں سمجھ مان رہی ہے کہ ٹی او ڈی کو لے کے مجھے لگ رہا تھا کہ سب کو کنفیزن کلیر ہے کیونکہ تمام ساری نیوزیں آئی ہیں تمام سارے چینل بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتا چکے ہیں بہت بڑے بڑے چینل لیکن میں سرپرائز ہو جاتا ہوں جب لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں بہت کی ڈیٹ پر اپنے میں لگایا کیا ابھی تک کیا آپ کو یہی نہیں کم پنایا کہ اس میں نہیں لگنے والا ٹئیوڈی ڈیفینس گرو جی ایسس بی کریک کریک اگزام یہ سب ٹی بڑے بڑے چینل کو کچھ بھی کہا ہو آہ لیکن اصل میں جو وہ ہے وہ یہی انڈرولمنٹ میں نہیں لگنے والا ٹی این فیکٹ میرے کئی دوستو نے کہا ہے کہ جو ایر فورس میں ہیں وہ تو کہہ ہے کہ بھائی تمہارے والے میں لگا دیں گے تو پہلے لوجک سمجھئے اب وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایئرمین کی بہت ساری کمی ہے پانچ لوگوں کا میک لوگ کر رہے ہیں تو اب آپ سمجھئے ٹی اوڈی لگائیں گے ٹیکنیکل والے کو تو کم سے کم بارہ سولہ مہینے ٹریننگ دینی پڑتی ہے جو کی جو ٹور آف ڈیوٹی ہے اس کے اندرگر نہیں آتا اس میں صرف آپ کو میکزیون چھا مہینے نہیں تو ٹی میں ٹریننگ دی جائے گی ٹی اوڈی اندرگر جو بھرتی ہوں گے ان کو گارڈ ڈیوٹی کرنے رہے گی اور تیسرا ان کی ایج لیمیٹ 18 تک ہونی چاہیے میکزون انڈولمنٹ ٹائم جس سے وہ 22 تک ریلیل کی جا سکیں اور ان میں 75% باہر کر دی جائیں گے 25% رکھے جائیں گے ڈیفینڈس او آنڈا پر فارمنس مانا تو ان کو کرنے ہی گارڈ ڈیوٹی لیکن ہم لوگ ہیں ٹیکنیکل والے بھائی ایرو پلین کے سانچار نٹ بولٹ اور ریڈار کوئی تو دیکھے گا کہ کوئی دیکھنا ہی بند کر دے گا اس کے بعد صرف سب گارڈ ڈیوٹی کریں گے تو کیونکہ اس کے ویکنسی نے ختم ہونے والی ہیں تو اس کا ملک کی جوائنگ بھی ہونی ہے ایک دن اور ٹی اوڈی اس میں نہیں لگنے والا بھائی پتہ لگا آپ اس کو دو سال کی ٹریننگ دینے کے بعد اس کو چار سال بار ریڈار کیے دے رو اس میں تو ان کا خود کا نقصان ہو رہا ہے ٹریننگ میں زیادہ خرچ لگ جاتا ہے اب دیکھئے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اچھے خبرت سنا چکا ہوں کہ اپنے میں ایکس گروپ والوں میں نہیں لگنے والا ہے لیکن اب لوجیکلی پھر آتے ہیں لوجیکلی بات یہ ہے کہ جو ٹوڈ ڈیوٹی میں جائیں گے گارڈ ڈیوٹی حالانکہ میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے میں نہیں لگنا چاہیے اور جو نیکسٹ کمنگ وگنسی اس میں بھی نہیں لگنے والا کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں ایکس اور وائی گروپ کے وگنسیز تھی لیکن جب ٹوڈ نام جڑے گا جب بھی کبھی آگے اس میں اگر وہ بھرتی ہوں گے تو ان کو گارڈ ڈیوٹی کرنے پڑے گی اگر اگر جب ارجستی کر کے وہ اس بار ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو وائی گروپ والے فس جائیں گے یہ بات آپ کو ماننے پڑے گی کیونکہ وائی گروپ کے ایک لڑکر آرہی ایسا ہمیں پوسٹڈ ہے وہ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ تم لوگوں والوں میں ٹی او ڈی لگنے والا ہے تو میں نے کہا ایسا مجھے نہیں لگتا بلکل بھی ہونے والا ہے تو میں نے کہا یہ خبر تمہیں میڈیا سے ملی ہے یا ایئر فورس اسٹیسن سے ملی ہے تنہوں نے کہا نہیں مجھے تو ایئر فورس اسٹیسن سے ملی ہے اندرونی خبر ہے یہ تو مجھے پھر میں نے دماغ بھی لگایا ہم لوگوں بات کری کہ ٹیکنگر والی کیا پوسٹی ختم کر رہا رہا کیا کیا ایکس گروپ اس کے بعد کبھی پرمانیٹ والا نہیں ہو کیا صرف ٹی او ڈی والا ہوگا تو خیر اس دن ایک نیوز پیپر میں جو خبر چھپی اس میں دیکھ کنٹھوم ہو گیا کہ ٹور اپ ڈیوٹی بھی چلے گا پرمانیٹ بھی چلے گا تو پھر یہی بات سامنے آئی کہ اگر اس باہر گروپ والے پھنے رہو چلے گا تو وہاں کر کے رہا رہا ہے سامنے پوسٹی دے اس کا کر آیا کچھ کام نہیں کھومتے رہو گنوں لے کر پورٹو ٹو 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 ڈالتے رہو بوٹ راکرز والا ہیڈپون پہنے رہو گا تو یہ چیزیں ہیں تو اب آپ اس کو اچھی خبر مان لیں بھوری خبر مان لیں کچھ بھی خبر مان لیں لیکن یہ خبر ہے اور جہاں تک تو یہ اصلی نہیں ہونے والی کے اس بار والے والے پھنے ہوں میرا ایک مہینے پہلے تین تین امم کی رائٹ لیفٹ کرنے میں اسٹون نکلا تھا چار امم کا گال بلے گال بلیڈر میں پتے کی تھہری میں ایک مہینے بعد پروپر اوائیڈمنٹ پروپر ڈائٹ اس کے بعد اسٹریکٹ شیڈیول اور میڈیسن فالو کرنے بعد ایک مہینے بعد گال سٹون جو تھا گال بلیڈر پت کی تھیلی کا پتری تھی وہ پورتہ ختم ہو گئی ہے اور ان دوران لوگوں نے مجھے کافی ڈی موٹیویٹ کیا بھائی شیوان سوی آرس میں گال بلیڈر والے میں کچھ ہو نہیں پاتا صرف آپریشن کرانا پڑتا ہے اس کے بعد زندگی میں کبر تم پھیٹی کھانا نہیں کھا سکتے ہو تو جہاں تک مجھے بھی دیرے دیرے لگنے لگا ترسالہ کیا آپریشن آپریشن کرانا پڑھے گا کہ اپنے سمجھ سے ہو جائے گا تو اس کے چکر میں باڈی سوڈی بھی کم پڑ گئی سب گڑ بڑا آگیا ماملا تین چار کلو بجن گھٹ گیا لیکن یہ ہے کہ صرف پورا پھل پہ آگئے تیل پہ تیل بلوارہ سب بند کر دیا پیاج بند کر دیا پالک پتہ سب بند کر دیا مونگ پھلی بند کر دیا کولڈرنگ کافی چاہے سب بند کیا کہ پھلو گرس پہ چل رہا تھا ایک مہینے سے اور دبا بھی کھا رہا تھا تو کہیں گے چمتکاری ہوا ہے کیونکہ چاہاں لوگ یہ کہتے تھے یا بہت سارے ڈاکٹر بھی کہتے تھے میں نے پورے انٹرنیٹ کو چھانے ڈالے لیکن کوئی ایک اسٹریٹ اسٹیٹمنٹ نہیں تھا کہ ہاں گالی سٹون کین بھی ایزلی آہ لیککی پھائیڈ یا کہتے ہیں کی ڈائیلیوٹڈ ایسا کچھ کہیں نہیں تھا لیکن ہو گیا سمتکاری کہیں گے آپ لوگوں بھی دعا رہی بہت سارے لوگ جنہوں نے ٹیلی گرام پہ میسج کیا کہ بتائیے گا اگر کچھ نوت ہم بھی کچھ کر سکیں ہمارے دھرک علاج ہوتا ہے آپ بتائیے گا وہاں دعای محبا دیں گے ان سب کو میرا دھنواد تو یہ سب ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں